آگے سبق دیکھئے بھئی بھئی گزشتہ سبق میں لفظ مستعمل کے بارے میں آپ نے پڑھا تھا آپ نے پڑھا کہ لفظ مستعمل کا دوسرا نام لفظ موضوع ہے لفظ مستعمل وہ لفظ جو استعمال کیا جاتا ہے کسی زبان میں اور یہاں چونکہ عربی کے قوانین ہم پڑھیں گے تو عربی زبان میں جو لفظ استعمال کیا جاتا ہے وہ ہے لفظ مستعمل اور اسی کا دوسرا نام کیا ہے لفظ موضوع وضع کا معنی ہے مقرر کرنا اور موضوع کا معنی ہے جس کو مقرر کیا گیا ہو تو ہر زبان میں لفظ کو کسی معنی کیلئے مقرر کیا جاتا ہے یا کسی چیز کیلئے مقرر کیا جاتا ہے اس کو لفظ مستعمل اور لفظ موضوع کہتے ہیں اور پھر یہ دو قسم پر ہے یا یہ مفرد ہوگا یا مرکب مفرد وہ ہے کہ ایک لفظ ہو ایک معنی پر دلالت کرے اور اس کو کلمہ بھی کہتے ہیں اور اس کی تین قسمیں ہیں اسم فیل اور حرف اسم وہ کلمہ ہے جو اپنے معنی پر خود بخود دلالت کرے اور تین زمانوں میں سے کوئی زمانہ بھی اس کے ساتھ ملا ہوا نہ ہو اور فیل وہ ہے جو اپنے معنی پر خود بخود دلالت کرے اور تین زمانوں میں سے کوئی زمانہ بھی اس کے ساتھ ملا ہوا ہو اور حرف وہ ہے جو اپنے معنی پر خود بخود دلالت نہ کرے اس کے ساتھ کسی دوسرے کلمے کو جوڑیں گے تو پھر اس کا معنی سمجھ میں آئے گا اس کے بعد انہوں نے آپ کو بتلایا کہ مرقب جو ہے مرقب وہ ہے کہ دو یا دو سے زیادہ کلموں سے مل کر بنے دو یا دو سے زیادہ کلموں سے مل کر بنے اور پھر وہ دو قسم پر ہے ایک مرقب مفید ایک مرقب غیر مفید مفید انہوں نے بتلایا وہ ہے کہ جب کہنے والا اس پر خاموش ہو تو سننے والے کو کوئی خبر یا طلب معلوم ہو کہ یہ کوئی خبر دے رہا ہے کوئی بات بتلا رہا ہے یا کوئی طلب معلوم ہو کہ یہ کوئی بات پوچھ رہا ہے کوئی چیز طلب کر رہا ہے کوئی چیز طلب کر رہا ہے تو مرکب مفید وہ ہے پھر سنیں کہ کہنے والا اس پر خاموش ہو تو سننے والے کو کوئی خبر یا طلب معلوم ہو جائے اور میں نے بتلایا تھا آسان لفظوں میں یوں یاد رکھو کہ مرکب مفید وہ ہے کہ جس میں بات پوری ہو سننے والا سمجھ جائے یا یہ مجھے کچھ بتلا رہا ہے یا مجھ سے کچھ طلب کر رہا ہے یعنی اس میں بات پوری ہو اس کو مرکب مفید کہتے ہیں اور اسی مرکب مفید کا دوسرا نام جملہ بھی ہے اور اسی کو کلام بھی کہتے ہیں اور اسی سے آپ کو مرکب غیر مفید کا خود بخود پتا چل گیا کہ وہ مرکب جس میں بات پوری نہ ہو جس پر کہنے والا خاموش ہو تو سننے والے کو کوئی خبر یا طلب معلوم نہ ہو اس کے بعد انہوں نے آخر میں آپ کو بتلایا تھا کہ جملہ دو قسم پر ہے خبریہ اور انشائیہ اب اگلی فصل میں جملہ خبریہ اور انشائیہ کی تفصیل بیان کرنے لگے ہیں پہلے بات کو سمجھ لیں کہ جملہ دو قسم پر ہے یا وہ جملہ خبریہ ہوگا یا انشائیہ ہوگا جملہ خبریہ وہ ہے یاد رکھو جس کے کہنے والے کو سچا یا جھوٹا کہا جا سکے جملہ خبریہ وہ ہے جس کے کہنے والے کو سچا یا جھوٹا کہا جا سکے مثلا ایک شخص آپ سے آ کر کہتا ہے زید عالم ہے دیکھو اس نے ایک بات آپ کو بتلائی آپ کہہ سکتے ہیں کہ کوئی کہنے والا کہہ سکتا ہے یہ سچ بول رہا ہے یا کوئی کہہ سکتا ہے کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے معلوم ہو یہ جملہ خبریہ ہے کیونکہ جملہ خبریہ کے کہنے والے کو سچا یا جھوٹا کہہ سکتے ہیں اگر کوئی جملہ ہے اور اس کے کہنے والے کو آپ سچا یا جھوٹا نہیں کہہ سکتے تو سمجھ جائیں وہ جملہ انشائیہ ہے جملہ خبریہ کسے کہتے ہیں جس کے کہنے والے کو سچا یا جھوٹا کہا جا سکے کہ یہ سچ بول رہا ہے یا یہ جھوٹ بول رہا ہے مثلا کوئی اور شخص آتا ہے اور آپ سے کہتا ہے کہ میرا گھر لاہور میں ہے میرا گھر کہا پر ہے لاہور میں دیکھو اس کے کہنے والے کو سچا یا جھوٹا کہا جا سکتا ہے سننے والا کوئی کہہ سکتا ہے یہ سچ بول رہا ہے یا وہ کہہ سکتا ہے یہ جھوٹ بول رہا ہے معلوم ہو یہ کون سے جملہ ہے جملہ خبریہ جملہ خبریہ وہ ہے جس میں کسی کو کوئی بات بتلائی جائے اور اس کو سچا یا جھوٹا کہا جا سکتا ہے بات بتلائے گا تو تب ہی سچا یا جھوٹا کہہ سکتے ہیں اگر اس نے کوئی بات ہی نہیں بتلائی تو سچا یا جھوٹا کیسے کہہ سکتے ہو مثلا ایک ساتھی دوسرے سے کہتا ہے کیا زید عالم ہے کیا کہا اس نے کیا زید عالم ہے آپ کا ایک ساتھی کہتا ہے یہ جھوٹ بول رہا ہے وہ کہہ گئے بھئی میں نے تو کوئی بات کی نہیں میں نے تو آپ سے سوال پوچھ رہا ہے بھئی اور سوال پوچھنے والے کو تو سچا یا جھوٹا نہیں کہا جا سکتا معلوم ہوا یہ سوال کیا ہے جملہ انشائیہ ہے اس کے کہنے والے کو سچا یا جھوٹا نہیں کہسے یہاں تک بات سمجھ میں آگئی جملہ خبریہ کسے کہتے ہیں جس کے کہنے والے کو سچا یا جھوٹا کہا جا سکے تو جملہ خبریہ وہ ہے جس کے کہنے والے کو سچا یا جھوٹا کہا جا سکے دیکھئے بھئی فصل یہ دوسری فصل آگئی بھئی نحمیر کے اندر بی دانکے تو جان لے کے جملہ خبریہ آنست جملہ خبریہ وہ ہے آن کا معنی ہے وہ جملہ خبریہ آنست جملہ خبریہ وہ ہے کہ قائل شرع قائل اس میں فائل کا سقہ ہے قائل کہنے والا بولنے والا اور فارسی میں جو شین آتا ہے شین آتا ہے اس کے لئے اس قائلش اس کا کہنے والا قائلش اس بات کا کہنے والا کہ بی دانکے تو جان لے کے جملہ خبریہ آنست کی جملہ خبریہ وہ ہے کہ قائلش را کہ اس کے کہنے والے کو را کا کیا مانا تھا کہ اس کے کہنے والے کو بصدق و قذب یا بصدق و قذب صفت تامان کرد اس کو صدق و قذب کے ساتھ صفت تامان کرد موصوف کیا جا سکے صفت تامان کرد کیا جا سکے یعنی موصوف صفت تامان کرد موصوف کیا جا سکے اس کا ترجمہ یوں کریں یہ یوں ترجمہ کر لیں صفت تامان کرد اس کو متصف کیا جا سکے اس کو سچ یا جھوٹ کے ساتھ پھر سنیں ترجمہ بیدان کے جملہ خبریہ آنست تو جان لے کہ جملہ خبریہ وہ ہے کہ قائل شراب بصدق و قذب صفت تامان کرد کہ اس کے کہنے والے کو سچ یا جھوٹ کے ساتھ موصوف کیا جا سکے ترجمہ سمجھ میں آرہا ہے سچ یا جھوٹ کے ساتھ موصوف کیا جا سکے وہ آن بردو نوعست اور وہ دو قسم پر ہے اول آن کے جوزے اولش اسم باشد جوزے اولش اول آن کے پہلا وہ جو کے جوزے اولش کیا ترجمہ کریں شین ابھی میں نے بتایا کس کیلئے آتا ہے اس جوزے اولش اس کا پہلا جوز اسم باشد اسم ہو و آن را جملہ اسمیاں گویاں اور اس کو جملہ اسمیاں کہتے ہیں اچھا بھئی ابھی انہوں نے آپ کو بتلایا جملہ خبریہ کسے کہتے ہیں جس کے کہنے والے کو سچا ہے جھوٹا یعنی لفظی ترجمہ کیا تھا کہ اس کے کہنے والے کو سچ یا جھوٹ کے ساتھ موصوف کیا جا سکے کہ یہ سچ بول رہا ہے یا یہ جھوٹ بول رہا ہے یعنی یہ سچا ہے یا یہ جھوٹا ہے پھر یاد رکھو کہ جملہ خبریہ دو قسم پر ہے ایک جملہ اسمیاں اور ایک جملہ فعلیہ جملہ اسمیاں وہ ہے جس کا پہلا جز اسم ہو اور جملہ فعلیہ وہ ہے جس کا پہلا جز فعل ہو توجہ ہے جملہ اسمیاں نام سے ہی پتا چل رہا ہے وہ جملہ جس کا پہلا جز کیا ہو اسم اور جملہ فعلیہ جس کا پہلا جز فعل ہو اچھا یاد رکھو جملہ اسمیاں جو ہے جملہ اسمیاں اس میں دو جز ہوتے ہیں پہلے جز کو مبتدہ کہتے ہیں اور دوسرے جز کو خبر کہتے ہیں جملہ اسمیہ کے کتنے جز دو جز پہلا جز مبتدہ دوسرا جز خبر مبتدہ جز کو مبتدہ کہتے ہیں اور دوسرے کو خبر کہتے ہیں اور یاد رکھو جو مبتدہ ہوتا ہے وہ مصند الیہ ہوتا ہے مصند الیہ مصند الیہ مصند الیہ ہوتا ہے اور جو خبر ہوتی ہے وہ مصند ہوتی ہے توجہ ہے پھر دو ہرائیں جملہ اسمیہ کسے کہتے ہیں اسم ہو اور جملہ فیلیہ کسے کہتے ہیں پہلا جز فیل ہو جملہ اسمیہ کے کتنے جز ہوتے ہیں دو جز پہلے جز کو کیا کہتے ہیں مبتدہ اور دوسرے جز کو خبر کہتے ہیں اور مبتدہ وہ کیا ہوتا ہے مصند الیہ ہوتا ہے اور خبر کیا ہوتی ہے مصند ہوتی ہے مصند ہوتی ہے مصند الیہ مصند اسناد اس کو ذرا سمجھ لیں میں نے آپ سے کہا عربی زبان میں مثلا زید عالم زید عالم ہے زید عالم کیا ترجمہ زید عالم ہے تو پہلا جز کیا زید اور زید اسم ہے یا فیل ہے اسم ہے تو یہ کونسا جملہ جملہ اسمیہ اور جملہ اسمیہ کی کتنے جز دو جز ہوتے ہیں پہلا جز مبتدہ اور دوسرا جز خبر تو زید عالم زید یہ ہے مبتدہ اور عالم یہ ہے خبر اور مبتدہ اور خبر مل کر جملہ اسمیہ ہوا یہاں تک بات سمجھ میں آگئی زید کیا ہے مبتدہ اور عالم کیا ہے خبر آسان لفظوں میں یوں کہو آسان لفظوں میں مبتدہ وہ ہے جس کے بارے میں کوئی بات کی جائے میں نے کہا زید عالم ہے کس کے بارے میں بات کی زید مرموز زید مبتدہ ہے اور جو بات کی جائے اس کو خبر کہتے ہیں مبتدہ کسے کہتے ہیں جس کے بارے میں بات کی جائے وہ ہوتا ہے مبتدہ اور جو بات کی جائے وہ ہوتی ہے خبر زیدن عالمون کس کے بارے میں بات کی زید کے بارے میں تو زید ہوا مبتدہ اور کیا بات کی کہ وہ عالم ہے تو عالم کیا ہے خبر ہے بات اچھی طرح سمجھ میں آگئی طلبہ کو موان مبتدہ اور خبر کا پتہ نہیں چلتا بھئی آپ کو میں نے آسان لفظوں میں بتلا دیا مبتدہ کسے کہتے ہیں جس کے بارے میں بات کی جائے اور خبر کسے کہتے ہیں جو بات کی جائے جو بات کی جائے وہ ہے خبر اور جس کے بارے میں بات کی وہ ہے مبتدہ میں نے کہا بکر طالب علم ہے کس کے بارے میں بات کی بکر کے بارے میں تو بکر ہوا مبتدہ اور کیا بات کی کہ وہ طالب علم ہے تو یہ کیا ہوئی خبر ہوئی بکر طالب بکر کیا مبتدہ طالب کیا خبر ہے یہ جو مبتدہ خبر ہوتے ہیں دیکھو مبتدہ کے بارے میں بات کی ہے اور جو بات کی ہے وہ کیا ہے خبر ہے زیدن عالمون کس کے بارے میں بات کی اور کیا بات کی کہ وہ عالم ہے تو یاد رکھو یہ جو خبر ہے نا خبر نظر رکھو یہ ہے زید مبتدہ اور یہ اس کے ساتھ کیا ہے خبر یہ جو خبر ہے نا خبر دیکھو مبتدہ بھی ایک لفظ ہوتا ہے اور خبر بھی ایک لفظ ہوتا ہے زیدن کیا ہے لفظ ہے مبتدہ ہے لیکن کیا ہے ایک لفظ ہے اور عالمون کیا ہے زیدن کیا ہے لفظ ہے اور یہ کیا بن رہا ہے مبتدہ اور عالمون کیا ہے خبر ہے یہ بھی ایک لفظ ہے زیدن بھی ایک لفظ اور عالمون بھی میں آپ کے سامنے سارا دن کہتا رہوں زید 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 کچھ پتا چلا آپ کو بات کا میں سارا دن آپ کے سامنے کہتا رہوں عالم عالم کچھ بات کا پتا چلا نہیں کیونکہ ایک لفظ ہے ایک لفظ میں تو بات پوری نہیں ہوتی لیکن ہم کیا کرتے ہیں جب جملہ بناتے ہیں ایک لفظ کو دوسرے لفظ کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں یہ جو درمیان میں جوڑ آیا یہ جو درمیان میں نسبت آگئی اس جوڑ اور نسبت کا نام ہے اسناد توجہ ہے دو لفظ تھے ایک کیا تھا زید اکیلا زید بولوں کوئی بات سمجھ میں آئی نہیں اکیلا عالم بولوں کوئی بات سمجھ میں آئی نہیں لیکن جب میں نے کہا زیدن عالمون دونوں کو جوڑ دیا دونوں میں ربط دے دیا اور کہا زیدن عالمون اب بات سمجھ میں آگئی کہ میں کیا کہنا چاہتا ہوں کہ زید عالم ہے تو دیکھو یہ جو مبتدہ ہوتا ہے یہ بھی ایک لفظ ہوتا ہے خبر بھی ایک لفظ ہوتی ہے لیکن پھر ہم ان کو آپس میں جوڑتے ہیں ان میں ربط دیتے ہیں اس جوڑ اور اس ربط کا نام ہے اسناد کیا نام ہے دیکھو زید ایک لفظ تھا میں عالمون دوسرے لفظ کو لے کر آیا اور اس عالم کی نسبت میں نے کس کی طرف کر دی زید کی طرف کر دی کہ یہ عالم کون ہے زید ہے تو یہ جو ایک لفظ کی نسبت کی ہے دوسرے لفظ کی طرف اس کو کہتے ہیں اسناد کیا کہتے ہیں یہ جو ایک لفظ کو دوسرے لفظ کے ساتھ جوڑا ہے اس کو کیا کہتے ہیں اسناد تو زید عالمون یاد رکھو یہ جو دوسرا لفظ ہوتا ہے جو خبر ہوتی ہے اس کا اسناد ہوتا ہے کس کی طرف مبتدہ کی طرف جو خبر ہوتی ہے اس کا اسناد ہوتا ہے مبتدہ کی طرف زید عالمون میں نے کس کا اسناد کیا دوسرا لفظ دوسرا لفظ کیا ہے عالم میں نے عالم کا اسناد کیا کس کی طرف زید کی طرف معلوم ہوئے یہ عالم کون ہے زید ہے میں یہ بتانا چاہتا ہوں بکر یا خالد کی بات میں نہیں کر رہا بلکہ یہ عالم کون ہے زید ہے میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں تو عالم میں ایک لفظ تھا اس لفظ کو لاکر میں نے زید کے لفظ کے ساتھ جوڑ دیا اس کی طرف اس کی نسبت کر دی اس کی طرف اس کا اسناد کر دیا تو عام زبان میں کہیں گے میں نے عالم کے لفظ کو کس سے جوڑ دیا زید اور علمی انداز میں کیسے کہو گے کہ میں نے عالم کے لفظ کا زید کی طرف اسناد کر دیا پھر دوہراؤ عام زبان میں کیا کہیں گے میں نے عالم کے لفظ کو زید کے ساتھ یا یوں کو میں نے لفظ عالم کو لفظ زید کے ساتھ جوڑ دیا لیکن علمی انداز میں کیا کہیں گے میں نے عالم کے لفظ کا زید کی طرف اسناد کر دیا یہ دوسرے لفظوں میں یوں کہو میں نے عالم کا حکم لگا دیا زید پر میں نے عالم ہونے کا حکم لگا دیا زید پر یہ علمی انداز ہے آپ نے اسے پریشان نہیں ہونا کتابوں میں اسی طرح آئے گا دیکھو لفظ عالم کا اسناد ہو رہا ہے کس کی طرف زید کی طرف یہ آئے گا بھئی زید پر عالم ہونے کا حکم لگایا جا رہا ہے تو آپ پریشان نہ ہو یہ اسناد کیا ہوتا ہے یہ حکم کیا ہوتا ہے سیدھی سی بات ہے کہ اس لفظ کو اس لفظ کے ساتھ جوڑا جا رہا ہے اس لفظ کی طرف جوڑا جا رہا ہے اور نسبت کی جا رہی ہے تو یہ اسناد اس نسبت کا نام ہے کس کا نام ہے پھر دوہراؤ زید بھی کیا ہے ایک لفظ عالمون بھی کیا ہے ایک لفظ جب دونوں الگ الگ ہیں تو بات پوری نہیں اب میں آپ کو ایک بات پوری بتانا چاہتا ہوں تو میں دو لفظوں کو آپس میں جوڑوں گا جو پہلا لفظ ہے پہلا لفظ ہے اس کو کیا کہیں گے مبتدہ اور دوسرے کو کیا کہیں گے خبر اور مبتدہ کا کیا نام ہے دوسرا مصند الے اور خبر کا کیا نام ہے مصند آسان لفظوں میں کیا کہیں کہ یہ جو دوسرا لفظ تھا یعنی عالمون اس کو ہم نے کس کے ساتھ جوڑ دیا مبتدہ مبتدہ یعنی پہلے لفظ کے ساتھ نہیں مشکل ہو گئی بات مشکل ہو گئی ہاں آسان ہے تو پھر مجھے ساتھ جواب دیا کرو مجھے پتا چلے کہ آپ کو بات سمجھ میں آگئی ہے دیکھو زیدہ کا لیدہ لفظ تھا عالمون ایک علیہ دلالل آپ نے کیا کیا عالم کے لفظ کو کس کے ساتھ چوڑ دیا زید کے ساتھ آپ نے عالم کے لفظ کی نسبت کر دی کس کی طرف آپ نے عالم کے لفظ کا اسناد کر دیا کس کی طرف آپ نے عالم کا حکم لگا دیا کس پر ان سب باتوں کا ایک ہی معنی ہے ادھر دیکھئے یہ ہے لفظ زید یہ ہے لفظ عالم اس عالم کے لفظ کی آپ نے نسبت کر دی کس کی طرف زید کی طرف علمی انداز میں کہو عالم کی آپ نے کیا کر دی اسناد کر دی کس کی طرف زید کی طرف تو جس کی اسناد کی وہ ہے مسند اسنادا يسند اسنادا فہوا مسند و اسند اسنادا اسنادا فزاکا مسند اس میں مفہول ہے اس کا اسناد کیا گیا ہے اس میں مفہول آئیں گے نا یہ دوسرے لفظ کا تو یہ ہے مسند کیا ہے مسند اور کس کی طرف اسناد کیا پہلے لفظ کی طرف تو وہ ہے مُسْنَدٌ إِلَيْهِ إِلَيْهِ کا کیا معنی اس کی طرف مُسْنَدٌ اسناد کیا گیا ہے إِلَيْهِ اس کی طرف تو مُسْنَدِ إِلَيْهِ کون ہوا پہلا لفظ اور مُسْنَد کون ہوا دوسرا لفظ پھر دوہرائیں زید اور عالم کیا ہیں دو لفظ ہم نے کیا کیا دوسرے لفظ عالم کو زید کے ساتھ پہلے عام با الفاظ میں بولو چوڑ دیا یا دوسرے لفظوں میں عالم کے لفظ کی زید کی طرف نسبت کر دیا علمی انداز میں کہو کہ آپ نے عالم کے لفظ کا اسناد کر دیا کس کی طرف زید کی طرف جب اسناد کیا تو عالم خود کیا ہوا مُسْنَد اور زید کیا ہوا مُسْنَدٌ إِلَيْهِ کہ اس کی طرف اسناد کیا گیا ہے اور تیسرا کیا کہیں گے کہ آپ نے عالم ہونے کا عالم ہونے کا زید پر حکم لگا دیا ہے تو یہ جو اسناد ہے یہ دو لفظوں کے درمیان جو جوڑ ہوتا ہے جو ربط ہوتا ہے جو نسبت ہوتی ہے اس کو اسناد کہتے ہیں دیکھو زید ایک الگ لفظ تھا وہ اکیلا لفظ میں آپ کے سامنے دین میں دس تفاہ بھی کہوں زید 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 آپ کو بات نہیں سمجھ میں آئی عالم ایک الیدہ لفظ ہے اس عالم کو میں بکر کے ساتھ بھی جوڑ سکتا ہوں خالد کے ساتھ بھی لیکن میں نے اس عالم کو کس کے ساتھ جوڑا زید کے ساتھ تو ہم کہیں گے عالم کے لفظ کو زید سے جوڑ دیا ہے یہیوں کہیں گے عالم کے لفظ کی نسبت کر دی کس کی طرف زید کی طرف یہیوں کہیں گے کہ عالم کا اسناد کر دیا کس کی طرف زید کی طرف یہیوں کہیں گے کہ عالم کا حکم لگا دیا کس پر زید پر تو زید کیا ہوا مبتدہ اور عالم کیا ہوا خبر اور مبتدہ کا دوسرا نام کیا مصند قال مصندیلہ اس کو کیوں کہتے ہیں اس کی طرف اسناد کیا گیا اور دوسرے لفظ کو کیا کہتے ہیں مصند اس کو مصند کیوں کہتے ہیں کیونکہ اس کا اسناد کیا گیا ہے اس کی نسبت کی گئی ہے اس کو جڑا گیا ہے بات اچھی طرح سمجھ میں آگئی اچھا اب دیکھئے کتاب پر بھئی پھر چلیں شروع سے ترجمہ دیکھ لیں فصل بیدان کے جملہ خبریہ آنست جان لے تو کہ جملہ خبریہ وہ ہے کہ قائل شراب صدق و قذب صفت توان کرد کہ اس کے کہنے والے کو سچ اور جھوٹ کے ساتھ موصوف کیا جا سکے و آن بردو نوعست اور یہ جملہ خبریہ دو قسم پر ہے اول آن کے جز اولش اسم باشد پہلی قسم وہ کہ اس کا پہلا جز اسم ہو و آن را جملہ اسمیہ گویند اور اس کو جملہ اسمیہ کہتے ہیں یعنی زید داناست کیا معنی داناست جاننے والا زید جاننے والا ہے دانستن کا معنی ہوتا ہے فارسی میں جاننا کسی چیز کو جاننا اور اور تو اسی سے دانا جاننے والا یعنی زید داناست زید جاننے والا ہے جز اولش مسندیلے است اس کا پہلا جز کیا ہے مسندیلے ہے و آن را مبتدہ گویند اور اس کو مبتدہ کہتے ہیں و جز دو مسندست اور دوسرا جز جو ہے وہ مسند ہے و آن را خبر گویند اور اس کو خبر کہتے ہیں دووم دووم اس کو دووم پڑنا دوم نہیں دوم نہیں دوم وو مشدد ہے دال پہ بھی پیش ہے اور وو مشدد پر بھی پیش دووم نانا دوسرا دوسرا دووم آن کے جز اولش فیل باشد دوسرا وہ ہے کہ اس کا پہلا جز فیل جملہ فیلیہ کی بات کرنے لگے جملہ خبریہ کتنی قسم پر دو ایک کیا ہے جملہ اسمیہ اور ایک جملہ فیلیہ جملہ اسمیہ کسے کہتے ہیں اسم اور جملہ فیلیہ جس کا پہلا جز فیل ہو وہ ہی بیان کرنے لگے ہیں کہتے ہیں کہ دووم آن کے جز اولش فیل باشد دوسرا وہ کہ جس کا پہلا جز فیل ہو و آن را جملہ فیلیہ گویند اور اس کو جملہ فیلیہ کہتے ہیں چون زارابہ زیدن بزد زید زید نے مارا یعنی زمانہ گزشتہ میں بزد زید زید نے مارا جز اولش مسند اس کا پہلا جز جو ہے وہ کیا ہے مسند ہے بھئی دیکھو جملہ اسمیہ میں دوسرا جز مسند ہوتا ہے اور پہلا کیا ہوتا ہے زیدن عالم کس کا اسناد کیا عالم کا اور کس کی طرف کیا زید کی طرف تو دوسرا جز ہوتا مسند اور پہلا ہوتا مسند علیہ لیکن فیل میں اس کے برعکس ہے فیل میں جو پہلا جز ہے یعنی زارابہ اس کا اسناد کیا زارابہ زیدن اس زارابہ کا اسناد کیا کس کی طرف زید کی طرف تو زارابہ ہوتا مسند اور دوسرا جز وہ فائل یا نائب فائل ہوتا ہے تو وہ تو وہ فائل ہے اور اس کو مصند علیہ کہتے ہیں جملہ فیلیہ میں پہلے جوز کو یعنی اس فیل کو کیا کہیں گے مصند اور جو آگے فائل یا نائب فائل آئے گا وہ مصند علیہ ہے پھر دوہراؤ جملہ فیلیہ میں پہلا جوز یعنی فیل جو ہے اس کو کیا کہیں گے مصند اور دوسرے جوز کو وہ فائل ہے وہ مصند علیہ تو یہی بیان کر رہے ہیں کہتے ہیں جوز اولش مصند دست پہلا جز اس کا مسند ہے وان را فیل گویند اور اس کو فیل کہتے ہیں و جزو دوم مسند علیہ اور دوسرا جز مسند علیہ ہے وان را فاعل گویند اور اس کو فاعل کہتے ہیں زارابہ زیدن ادھر دیکھئے زارابہ زیدن زید نے مارا میں نے ضرب کی مارنے کی نسبت کی کس کی طرف زید کی طرف زید کی طرف تو ضربہ یہ فیل کیا ہوا مسند تو ضربہ کی نسبت کی اور کس کی طرف کی زید کی طرف تو زید کیا ہوا مسند ایلے بھئی تو وآن را فائل گویند اور مسند علیہ کا کیا نام ہے جملہ فیلیہ میں فائل کہتے ہیں بھئی بھئی دیکھئے یہ ایک تھا جملہ اسمیہ ایک ہے جملہ فیلیہ جملہ اسمیہ کے اندر مسند علیہ کا نام کیا مسندن علیہ اس کا نام کیا جملہ اسمیہ میں مبتادہ مبتادہ اور جملہ فیلیہ میں جو مسندن علیہ ہے اس کا نام کیا فائل ہے فرق سمجھ میں آرہے ہیں اور جملہ اسمیہ میں مسند کا نام کیا خبر مسند کا نام کیا مسند علیہ کا کیا نام مبتدہ اور مسند کا کیا نام اور جملہ فیلیہ میں مسند کا نام کیا فیل اور مسند علیہ کا نام فائل ہے اور فائل کے ساتھ کبھی اس کی جگہ نائب الفائل بھی آ جاتا ہے وہ آگے انشاءاللہ اس تفصیل آ جائے گی آگے دیکھئے وَبِدَانْكَ مُسْنَدْ حُکَمَسْتْ وَمُسْنَدْ علیہ آنچ برو حکم کنند بھئی مسند جو ہے وہ حکم ہے اور مسند علیہ وہ ہے جس پر حکم کیا جائے جس پر حکم لگایا جائے ادھر دیکھئے میں نے کہا زیدن عالمون آسان لفظوں میں کیا کہیں گے میں نے عالمون کو زید کے ساتھ جوڑ دی یہ یوں کہیں گے میں نے عالمون کی زید کی طرف نسبت کر دی علمی انداز میں کیا کہیں گے میں نے عالمون کی زید کی طرف اسناد کر دی یا میں نے عالمون کا زید پر حکم لگا دیا تو یعنی زید پر عالم کا حکم میں نے لگایا زید پر عالم کا حکم لگایا تو عالم کیا ہے میں نے کہا زیدن عالمون زید پر میں نے عالم کا حکم لگایا کیا حکم لگایا عالم عالم ہونے تو عالم ہوا حکم جو میں نے کس پر لگا دیا زید پر لگا دیا تو یہ جوسرا جوس ہے خبر یہ ہے وہ حکم جو زید یعنی پہلے جوس یعنی زید پر لگایا گیا بات سمجھ میں آگئے اب یہی بیان کر رہے ہیں وَبِدَانْكِ مُسْنَدْ حُکَمْ اور جان لے تُو کہ مُسْنَدْ کیا ہے حکم ہے دوسرا جوس جو ہے وہ کیا ہے زیدن عالمون مُسْنَدْ کون زیدن عالمون مُسْنَدْ کون عالم معلوم ہے عالم یہ اس کا اصناد کیا گیا ہے کس کی طرف معلوم ہے یہ ہے وہ حکم جو کس پر لگایا گیا زید تو اسی مُسْنَدْ کا نام کیا ہو گیا حکم ہے مُسْنَدْ کا ایک نام کیا جو کس پر لگایا گیا زید زید یعنی مُسْنَدْ عِلَى پر تو کہتے ہیں وَبِدَانْ کے مُسْنَدْ حُکَمْ مُسْنَدْ جو ہے وہ وَبِدَانْ کے اور جان لے تُو کہ مُسْنَدْ حُکمْ مُسْنَدْ حُکم ہے وَمُسْنَدِلِي آنچے اور مُسْنَدِلِي وہ ہے کہ بَرُو حُکم کُنَند کہ اس کے اوپر حکم لگاتے ہیں مُسْنَد کا حکم کس پر لگاتے ہیں مُسْنَدِلِي پر تو یہی بات کر رہے ہیں کہ مُسْنَد جو ہے اس کا حکم لگایا جاتا ہے پھر سنیں وَبِدَانْ کِمُسْنَد حُکم مَسْت اور جان لے کہ مُسْنَد جو ہے وہ حکم ہے وَمُسْنَدِلِي آنچے بھرو حکم کنن اور مُسْنَدِلِي وہ کی اس پر حکم لگائیں وَإِسَمْ مُسْنَد وَمُسْنَدِلِي تَوَانَد بَوَد بَوَد پڑھنا اس کو بودھ نہ پڑھنا بودھ کا معنی ہے تھا اور بودھ کا معنی ہے ہو بھئی تو کہتے ہیں وَإِسَمْ مُسْنَد وَمُسْنَدِلِي تَوَانَد یہاں سے ایک اور قیمتی بات آپ کو بتلا رہے ہیں آپ کو ابھی بتلایا تھا کہ کلمہ کتنی قسم پر تین عسم فیل اور حرف یہی عسم فیل اور حرف آپس میں جڑتے ہیں اور ان سے پورا کلام بنتا ہے اور کلام کے لیے ایک مُسْنَد چاہیے اور ایک مُسْنَدِلِي مُسْنَد چاہیے بھئی کیا حکم لگانا چاہتے ہیں اور مُسْنَدِلِي چاہیے کس پر لگانا چاہتے ہیں زَيَدُن عَالِمُن میں کیا حکم لگانا چاہتا ہوں عالم ہونے کا اور کس پر لگانا چاہتا ہوں زَيَد پر تو کلام جب بھی ہوگا اس میں ایک مُسْنَد ہوگا یعنی وہ حکم جو آپ دوسرے پر لگانا چاہتے ہیں اور ایک ہوگا مُسْنَدِلِي جس پر آپ وہ حکام لگائیں گے تو کلام کے لیے ہمیشہ کتنے اجزاء دو ایک کیا ایک مُسْنَد اور دوسرا مُسْنَدِلِي چاہیے ہمیشہ یا آسان لفظوں میں یوں کہو کلام وہ ہے جس میں کسی کے بارے میں بات کی جائے جس کے بارے میں بات کی جائے وہ کون ہے مُسْنَدِلِي اور جو بات کی جائے وہ کیا ہے پھر دوہرہ ہو کلام وہ ہے جس کے اندر کوئی یوں کو جملہ خبریہ وہ ہے جس میں کسی کے بارے میں کوئی بات کی جائے جو بات کی جائے وہ کیا ہے مُسْنَد اور جس کے بارے میں بات کی جائے وہ کیا ہے مُسْنَدِلِي تو جب بھی آپ کوئی بات کریں ایک تو وہ ذات چاہیے جس کے بارے میں بات کرنا چاہتے ہیں اور ایک بات چاہیے اسی بات کو حکم بھی کہتے ہیں زید کے بارے میں میں نے کیا کہا وہ عالم ہے تو زید کون ہے وہ ذات ہے جس کے بارے میں میں بات کر رہا ہوں اور عالم وہ عالم ہے یہ میں بات کر رہا ہوں بات سمجھ میں آگئے آسان لفظوں میں مسندلہ وہ ذات ہے جس کے بارے میں بات کی جائے یا جس پر حکم لگایا جائے اور مسند وہ جو بات کی جائے یا وہ جو حکم لگایا جائے اچھا یہاں سے آپ کو بتلا رہے ہیں کہ آپ نے پڑھا تھا کہ کلمہ تین قسم پر ہے اسم فیل اور خرف توجہ ہے اسم فیل اور خرف اور ابھی انہوں نے آپ کو بتلایا کہ کلام کے لئے ہمیشہ کتنی چیزیں چاہیے دو ایک مسند علیہ اور ایک مسند مسند علیہ اور مسند یہ دونوں ہوں گے تو بات پوری ہوگی یہ دونوں نہیں تو بات بھی پوری نہیں تو یہ جو تین ہیں کلمہ کی تین قسمیں ہیں اسم فیل اور خرف ان میں سے کون مسند اور مسند علیہ دونوں بن سکتا ہے اور کون نہیں بن سکتا وہ تفصیل بیان کرنے لگے ہیں تو یاد رکھو اسم کا درجہ سب سے عالی اسم کا درجہ یہ مسند علیہ بھی بن سکتا ہے اور مسند بھی بن سکتا ہے یہ دہرہ اوبار یہ مسند علیہ بھی بن سکتا ہے اور مسند اور فیل مسند تو بن سکتا ہے مسند علیہ نہیں بن سکتا اور حرف وہ نہ مسند علیہ بن سکتا ہے اور نہ مسند تو سب سے کم درجہ حرف کا ہے وہ نہ مصند بن سکتا ہے اور نہ مصند الے اور سب سے اونچہ درجہ کس کا اسم کا ہے وہ مصند بھی بن سکتا ہے اور مصند الے بھی اور فیل کا متوسط درجہ ہے وہ مصند تو بن سکتا ہے اور مصند الے نہیں بن سکتا تفصیل پتہ چل گئی اور کلام کیلئے تو ہمیشہ ہمیں کیا چاہیے دو چیزیں کون کون سی مصند مصند الے اور مصند جی آپ مجھے بتاؤ دو اسم ہوں تو ان سے پورا کلام حاصل ہو سکتا ہے دو اسم ہوں دو اسم ہوں اسم مسند بھی بن سکتا ہے اور مسند علی بھی بن سکتا ہے دوہرہ و زبان سے اسم مسند بھی بن سکتا ہے اور مسند علی بھی بن سکتا ہے اور کلام کیلئے کتنی چیزیں چاہئے ہیں یہی دو چیزیں تو چاہیے تو دو اسم لیاو ایک کو مسندلے بنا دو ایک کو کیا بنا دو مسند بنا دو کلام پورا ہو گیا زید کیا ہے اسم ہے مسندلے ہے عالم کیا ہے اسم ہے اور مسند ہے دیکھو دو اسموں سے کلام پورا ہو رہا ہے زید عالم ہے اور فیل وہ صرف مسند بنتا ہے مسندلے نہیں بن سکتا مسندلے صرف اسم بنتا ہے لہذا فیل کے ساتھ ایک اسم لیاو پھر تو کلام بنے گا دو فیل مل جائیں تو پھر کلام پورا نہیں کیونکہ کلام کیلئے ہمیشہ کیا چاہیے ایک مسند اور ایک مسند علیہ لہٰذا فیل کے ساتھ ایک اسم لے آؤ زاربہ زیدن زاربہ کیا ہے فیل تو یہ کیا بن جائے گا مسند اور زیدن کیا ہے اسم یہ کیا بنے گا مسند علیہ تو کلام پورا ہو جائے گا تو دو اسم ہوں تو مسند مسند علیہ دونوں مل گئے لہذا کلام پورا ہو سکتا ہے ایک فیل اور ایک اسم ہو تو بھی ایک مسند بن جائے گا اور اسم مسند علیہ تو بھی کلام پورا ہو سکتا ہے باقی صورتوں میں کلام پورا نہیں اگر دو فیل ہوں پھر بھی کلام پورا نہیں کیونکہ دونوں مسند تو بن سکتے ہیں مسند علیہ نہیں دو حرف ہوں تو بھی کلام پورا نہیں کیونکہ یہ تو نہ تو مسند بن سکتا ہے اور نہ مسند علیہ بات اچھی طرح سمجھ میں آگئی تو اسم کیا ہے مسند بھی بن سکتا ہے اور مصند علیہ بھی اور فیل صرف مصند اور حرف نمصند اور نمصند علیہ بھائی دیکھئے بھائی کہتے ہیں وَعِسَم مُصند و مُصند علیہ تَوَانَت بَوَد اور عِسَم جو ہے مُصند اور مُصند علیہ ہو سکتا ہے وَفِل مُصند بَاشَد وَمُصند علیہ نَتَوَانَت بَوَد اور فیل مُصند تو ہو سکتا ہے اور مُصند علیہ نہیں ہو سکتا وحرف نہ مصند باشد و نہ مصندی لے اور حرف نہ مصند ہو سکتا ہے اور نہ مصندی لے بات اچھی طرح سمجھ میں آگئے بس کریں خلاصہ پھر سن لو آج آپ نے جملہ خبریہ کے بارے میں پڑھا انہوں نے آپ کو بتلایا کہ جملہ خبریہ وہ ہے جس کے کہنے والے کو سچا یا جھوٹا کہا جا سکے اور پھر یہ جملہ خبریہ دو قسم پر ہے یا یہ جملہ اسمیہ ہوگا یا جملہ فیلیہ جملہ اسمیہ وہ ہے جس کا پہلا جز قسم ہو اور جملہ فیلیہ وہ ہے جس کا پہلا جز فیل ہو اور پھر میں نے آپ کو یہ بھی بتلایا کہ جملہ اسمیہ کے اندر پہلے جز کو مبتدہ کہتے ہیں اور وہ مصند علیہ ہے اور دوسرے جز کو خبر کہتے ہیں اور وہ مصند ہوتی ہے اور جملہ فیلیہ کے اندر پہلے جز کو مصند کہتے ہیں اور وہ فیل ہے اور دوسرے جز کو مصند علیہ کہتے ہیں اور وہ فائل ہے فائل یا نئے فائل اور میں نے آپ کو تفصیل بیان کر دی جس کے بارے میں بات کی جائے وہ کیا ہوتا ہے مصند علیہ اور جو بات کی جائے وہ کیا ہوتی ہے یہ یوں کو جملہ اسمیہ میں جملہ اسمیہ میں جس کے بارے میں بات کی جائے وہ کیا ہوتا ہے مبتدہ اور جو بات کی جائے وہ کیا ہوتی ہے خبر میں نے کہا بکر طالب علم ہے کس کے بارے میں بات کی بکر معلومہ بکر مبتدہ ہے اور کیا بات کی کہ وہ طالب علم ہے تو معلومہ یہ طالبن کیا ہے بکرن طالبن تو یہ طالبن خبر ہے بھئی اور جملہ فعلیہ کے اندر جملہ فعلیہ کے اندر فعل مسند ہوگا اور آگے جو فائل ہوئے وہ کیا ہوگا مصند علیہ میں نے بتلایا تھا اسناد کسے کہتے ہیں کہ آپ دو لفظوں کو آپس میں جوڑتے ہیں زید اکیلا لفظ تھا میں سارا دن زید کہتا رہوں آپ کہیں گے بھئی بات تو پوری کریں اور میں عالمون اکیلا لفظ ہے میں سارا دن صرف عالمون عالمون کہتا رہوں آپ کہیں گے بھئی بات ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہی بات پوری کریں پھر میں دونوں کو جوڑتا ہوں زیدن عالمون تو یہ جو دو لفظوں کو میں نے جوڑا اس جوڑ کو اس ربط کو اس تعلق کو اس نسبت کو اسناد کہتے ہیں یہ جو دوسرے لفظ کی نسبت کر دی آپ نے پہلے لفظ کی طرف زیدن عالمون عالمون کی نسبت کر دی کس کی طرف زید کی طرف اور اسی کا نام کیا ہے اسناد اور اسی کو کیا کہیں گے حکم بھی کہیں گے کہ زید پر عالم ہونے کا یہ حکم لگایا ہے تو پہلے جو اس کو کہیں گے مسند علیہ اور دوسرا جس کا حکم لگایا وہ کیا ہے مسند ہے بھئی اور پھر انہوں نے یہ بھی بتایا کہ اسم مسند اور مسند علیہ دونوں واقع ہو سکتا ہے فیل مسند تو بن سکتا ہے لیکن مسند علیہ نہیں بن سکتا اور حرف نہ مسند بن سکتا ہے اور نہ مسند علیہ بن سکتا ہے بات اچھی طرح سمجھ میں آگئی تو پریشان آپ نے نہیں ہونا اگر کوئی بات سمجھ میں نہ آئی ہو کل پھر انشاءاللہ یہ سبق کو دوبارہ اچھی طرح کر لیں گے اور خوب اچھی طرح آپ کو بات سمجھ میں آ جائے گی چلیے بس بھئی ہاتھا ہوا المرام اللہ علم بحقیقت الکلام